ہم کا میں نے زہر خریدا تھا میں اسے آگ میں جلاتا تھا اور زہر میں بجھاتا تھا میں نے اسے زہر پلایا ہے لیٹا ہوا تھا ہوں تھا لیٹا ہوا تھا میرے بادا نے آواز دے کر کہا اپنے بول جی موچ نماز کا وقت ہے اللہ اکبر اللہ کی طرف توجہ دلانا علی کی زندگی کا عدف ہے حتیٰ اپنے قاتل کو بھی بے نمازی پسند نہیں کرتے اللہ اللہ اکبر گئے ہیں مسلح عبادت پر محراب میں میرے مولا کھڑے ہیں مولا جبازان کہی امام حسن امام حسین گھر سے پہنچے مسجد میں یہ کہنا غلط ہے کہ مولا کو بیوی نے بیجا یہ شہزادیں مسجد میں موجود تھے میرے مولا علی علیہ السلام نے جب نماز جماعت کا آغاز کیا اور مولا سجدے میں گئے ہیں تو امم ملجم سف سے نکلا بڑا سخت مرحلہ تھا کہ جب اس نے تلوار کو فضا میں بلند کیا وہ جب میرے مولا کے فرق اقتص پر آکے تلوار لگی ہے تو سیاہ آنڈی کوفے میں چلنے لگی جبریل کی آواز گوجھنے لگی کوفے کے اندر سیاہ دیا چلنے لگی سینگ میں کبرا نہیں آواز سنی امم کلزون نے اپنے بابا کی شہادت کی خبر سنی مولا علی نے امام حسن سے فرمائے بیٹر نماز مکمل کرو اپنی زندگی میں اپنے بیٹرے کو آگے بڑھا کر بتایا کہ تمہارا امام آئندہ کون ہے میرے مولا نے پیچ کر نماز پڑھی نماز مکمل ہوئی اب مولا سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا مولا زمین پر لید گئے جناب امباز خریب آئے بابا کیا ہو گیا وہاں چند لوگ دوڑے جناب اصاح اپنے سوہان پکڑ کر لائے تھے ابن ملجم کو ابن ملجم کو پکڑ کر لائے ساسا ابن سوہان اور جناب امباز امام حسن امام حسین یہ سب بابا کے پاس ہیں حضرت محمد نفیہ اپنے بابا کے پاس ہیں مولا امام علی کو اٹھانا چاہا تو مولا سے چلا نہیں جا رہا مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے کسی چادر میں گلم میں لپیٹ کر دیکھے چلا میرے پیروں سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا میرے مولا کے سر سے خون بہ رہا تھا مولا کے سر کو اپنا پڑا باندیا گیا تھا پھر مولا کو ایک چادر میں کلم میں قالین میں لٹایا گیا اور قالین لے کر چلنا چاہ رہے تھے تو جناب امام حسین کو دیکھا میرے مولا علی نے کہ امام حسین کی آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں بہت گریہ ہوگا ازاداروں ایک جملے پر جس طرف میں لے جارا چاہا امام حسین کو دیکھا امام حسین کی آنکھوں سے آسو گر رہے ہیں ہاتھ کو پکڑ کر کہا حسین رو نہیں حسین کتنے چاہنے والے ریٹھے پوری مسجد مولا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھے میرا دل کہہ رہا ہے مولا یہ آپ کا چنازہ اٹھ رہا ہے اس لیے کہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی چنازے میں نہیں ہوتا کوئی کوئی جیسے علی کا چنازہ جا رہا ہو اور چاہنے والوں کو بڑا مقام مل رہا ہے اس لیے کہ مولا کی وسیعت ہوگی وہ جنات میں دفران دو جیسے فاطمہ کو دفرانیا تھا میرے چنازے میں کوئی شریک نہ ہو یہ بہت بڑا مقام تھا مسجد کے نمازیوں کے لیے کہ مولا کے ساتھ چل رہے ہیں ابان حسین کے ہاتھ پکڑ کر رو نہیں دیکھو کتنے چاہنے والے موجود ہیں تھوڑی دیر بعد جناب عباس کو دیکھا جناب عباس کی آنکھوں سے آسو گر رہے تھے آواز دیکھر کہ عباس نزدی کا ہو جناب عباس ہے کہ عباس روتے نہیں ہیں جو حد کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے جو اللہ کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتا ہے عباس روتا نہیں ہے ابان حسن سے کہا حسن رو نہیں حسن رو جو سارے رستے بچوں کو کہتا رہا رو نہیں جو سارے رستے پیٹوں سے کہتا رہا حسن رو نہیں حسین رو نہیں عباس رو نہیں جیسے ہی زینب کو دے گا میرے مولا رو نہیں لگے اے میری زینب میرے سینے سے لگ جاؤ میرے سر سے جادر اترے گی مجھے تاسی آتے پڑیں گے مجھے تاسی آتے پڑیں گے مجھے تاسی آتے پڑیں گے موسیقی 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 موسیقی